موسیقی السلام علیکم ویورز آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے فروڈ چارٹ کی ریسپی تو اس کے لئے جو چیزیں چاہیے ہوں گے اس میں سب سے پہلے ہیں سیزنل پھل یعنی جو بھی موسم میں پھلوں آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے بنانا لیا ہے یہاں پہ میرے پاس سیب ہیں یہاں پہ میرے پاس امرود ہیں یہاں پہ میں نے انگور لیا ہے یہاں پہ انار ہیں یہاں پہ میں نے چھیل لیا ہے یہاں پہ کھجوریں ہیں جن کو میں نے کٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے املی کا پانی لیا ہے آپ نے اتنی سیملی لے لینی اور دو گھنٹی کلوس کو بھی گھول لینے پھر آپ نے چھان کی گھٹلیاں لگ کر دینی ہے تو پیچھے جو پانی رہ جائے گا وہ ہی پانی لیا ہے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ پی سیوی چھینی لیا ہے آپ بلکل پی سیوی نہ بھی ہو تو دوسری بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ لیا یہ آدھا کھانی کا چمچ ہے آپ کو جتنا بھی پسند و چٹ پٹا آپ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا نمک لیا ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ یہ بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں میں آپ کو فورٹ چارٹ بنا کے دکھاتی ہوں اب ہم فورٹس کٹ لیں گے تو سب سے پہلے میں بنانا لیتی ہوں بنانا کم چلکا اٹار لیں گے یہ جس کے ساتھ لمبے سٹرپس ہوتے ہیں ابھی آپ نے اچھے سے کلین کر لینے ہیں تو ابھی فلحال ہم اس میں دو بنانا ڈالیں گے آپ کو جتنے فورٹس پسند ہو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ان کو باول میں ڈال دیتے ہیں اب میں ایپل لوں گی تو ایپل کو اپنی یونیفورم سائز میں کاٹنا ہو تو اس طرح سے کاٹ سکتے ہیں سائیڈ پکڑ کے اور جو درمیان کا حصہ ہے ہم سائیڈ پکڑ دیں گے اب جو ایپلز ہیں ان کو بھی میں باول میں ڈال دوں گی اچھا جو ایپل ہوتے ہیں آپ کاٹتے ہیں تو وہ کالے ہونا شروع جاتے ہیں تو اس کے لئے ٹپ یہ ہے کہ جب آپ نے ایپل کاٹ دینے ہیں تو جو چینی ہوگی نا آپ کے پاس وہ آپ نے اس کے اوپر چھڑک دینے ہیں اس سے ایپل کاٹ نہیں ہوتے تو اب میں امرود لیتی ہوں امرود کو بھی جیسے ہم نے ایپل کو کاٹا تھا بیسے کاٹ لیں گے کیونکہ امرود کے درمیان میں جو اس کے بیج ہوتے ہیں وہ بعد میں پیٹ میں درد کرتے ہیں اس لئے درمیان کا حصہ بھی میں نکال دوں گی یہ امرود ہیں اس کو بھی ہم باول میں ڈال دیں گے اب سب سے اینڈ پہ ہم گریپس کٹیں گے تو جب میرے پاس یہاں پہ گریپس ہیں ان میں بیج ہیں بڑے بڑے اس لئے میں ان کو بیج میں سے نکال لوں گی یہ دیکھیں کتنے بڑے بیج ہیں تو آپ نے بھی جو پھل وغیرہ ڈال دیں اپنی تیارچوں کے بیج نکال لیں اسی طرح ہے کہ کر کے آپ نے سارے گریپس کے بیج نکال لیں یہ تو سارے گریپس کے بیج نکال لیں اسے بھی میں باول میں ڈالوں گی جو باقی کے پھلوٹس ہیں وہ ڈالیں گے تو خجوریں جتنے بھی آپ کو پسند ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اسی طرح اس میں انار جائیں گے ہم میں اس میں نمک ڈال دوں گی چاٹ مسالہ جائے گا اور سب سے اینڈ بھی ہم اس میں انڈی کا پانی استعمال کریں گے چونکہ یہ بہت کھٹا ہوتا ہے یہ آپ کی چاٹ کو مزیدار بنانے کے لیے نف ہوگا تو ایک بار میں اس کو مکس کر دوں گی اچھے سے جو باقی کا ہے اس کا پانی یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے جی تو فوڈ چاٹ ہماری ہو گئی ہے ریڈی اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے جی تو ویورز یہ ریسپی فوڈ چاٹ کی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھ کو بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی جی انشاءاللہ ایک اچھی ریسپی کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی